ہمارا سمپور راشتر اور پورا بشو بھی آج بھگوانشی رام کی پرتشتہ سے آلوکت ہونے کا پرو آرم ہو چکا ہے یا کیول ایک مندر میں ایک مورتی کی پرتشتہ نہیں ہے یا اس دیش کی اسمیتہ اس دیش کا سوابیمان اور اس دیش کا آتنوئی شواس اس کی پرتشتہ پانچ سو برشوک کی پرتشتہ کے پشچات یہ سمبغ ہو سکا اس کے جو انیک کارن ہے ان کے اوپر تو آلوک ہمارے سارے سمماننی عبیدہ گر ڈالیں گے ہی میں کیول ایک کام کے لیے یہاں پر کھڑا ہوں چھوٹا سا کام کارن تو انیک ہوتے ہیں لیکن انیک کارن ملتے ملتے آخر وہ ایک بشیس سطر تک پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح پر کوئی مہا پروشم لوگوں کو اپلبد ہوتا ہے اور اس ویبھوتی کے کارن یوگ پریورتت ہو جاتا ہے اس طرح کا پریورتن لانے کے لیے جیون کو سادھنا پڑھتا ہے اور اس طرح جیون سادھنے والے ہمارے اس دیش کی پرمپرا کے انیک مہان نتنوں میں آج ہم لوگوں کو سمیہ کی آوشتکتہ یوگ کی آوشتکتہ سناتن کے انتکرن کی آوشتکتہ کے روپ میں ہمارے سمماننی پرہان منتری جی پرابت ہوئے ہیں یا کیول اس دیش کا نہیں یا سمپورڈ وشو کا سو بھاگیا ہے کہ آج ایک ایسا رائدرشی ہم لوگوں کو پرابت ہوئا آپ کے منگل ہاتھوں سے آج پرتشتہ ہونے کی بات تھی وہ صحبابک بھی تھا وہ ہونا ہی تھا مطروں لیکن مجھے اس بات کا آشد ہی ہوا جب مجھے لگتاً بیس دن پورو سماچار میں لے کہ ماننے یہ پردھان منتری جی کو اس پرتشتہ کے لیے سویم اپنے لیے کیا کیا انوشتھان کر کے سدھ کرنا چاہیے سویم کو اس کی نیاماولی آپ لکھ کر کے بھیجیں جس پرکار کا ہمارے دیش کا عراج نیتک ماہول ہے کوئی بھی آکر کے کسی بھی سمایے کچھ بھی کرم کر کے چلا جاتا ہے پودھگاٹن ہو چاہے پودھا روپن ہو چاہے کچھ بھی ہو لیکن اس کے لیے میں آپ کو سدھ کروں اس پرکار کی بھاونا کہاں ہوتی ہے جیدی کسی نے پوچھا تو میں کہوں گا کہ یہاں ہوتی ہے بھگوان شی رام کی پرتشتہ کرنی ہے بھارتی جیوانہ درشوں کے سربوچہ آدرش بھگوان شی رام ہے اور ان سمسط جیوانہ درشوں کی پرتشتہ کرنے کے سمانے ہی یہاں کی پرتشتہ رہی ہے اس لیے ایک مہان بیبھوتی کو ایسے لگا کہ میں اپنے کو بھی سادھوں میں کرمنا منسا باچا کرم سے منسے اور مانی سے اپنے کو اس کے لیے شدھ بناوں شدھ بناوں اور اس کا امارگت تپ ہی ہے بھگوان گیتہ نے کہا ید میدان تپک کرم نہ تیاجم کاریمیں ویتت تپ سے ہی بشج پریشدی ہوتی ہے آج مجھے آپ کو بتلانے سمجھ انتکرن گدد ہونے کی انہوٹی ہو رہی ہے میں نے تو کہا تھا ہم لوگوں نے مہاپروشوں سے پرامرش کر کے لکھا تھا آپ کو کیول تین دن کا اپواس کرنا ہے آپ نے گیارہ دن کا سمپورنوں پوشن کیا ہم نے گیارہ دن ایک بکترینے کے لیے کہا تھا انہوں نے اند کا ہی تیاغ کر دیا مہا بھارت میں کہا گیا ہے انشن یہ سب سے بڑا تپ ہے انشن اور اس کو ان کے جیون میں ساکار ہوتے ہوئے میں نے کیونکہ دیکھا نہیں میں تھوڑا تارکیخ ہوں آپ کی پرم پوشنیا ماتا جی سے مل کر کے میں نے اس کو ریکنفرم بھی کیا تھا کہ آپ کا یہ ابھیاس چالیس ورشوں کا ہے ایسا تپسری کوئی راکٹریے نیتا پرابت ہونا یا سامان نے بات نہیں ہے وہ ان دنوں میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کو ویدیش پرواز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سامانسطر کی قدوش بھی آتے ہیں ویدیش پرواز ٹال دیا سامانسطر کی دیشوں کے اس دوشوں کی سمبھاونا کے قارن لیکن دیو ویدیشوں کا پرواز ایسا کیا ناسک سے آرمب کیا گروہ آیور گئے شریرنگم گئے رامیشورم گئے ان سارے ستھانوں پر جا کر کے وہاں کے پرمانوں کو لے کر کے اور پوری بھارت ماتا کے ہر کونوں میں جا کر کے مانو بے نمتن دے رہے تھے کہ آئیے دیو آتماوں ایوگ دیا پدھاریے اور ہمارے راستر کو مہان بنانے کے لئے آشرباد دیجئے ہم نے کیول کہا تھا تین دنوں تک آپ کو بھومی شیعن کرنا چاہیے گیارہ دنوں سے آپ بھومی شیعن کر رہے ہیں اس کڑکڑاتی تھنڈ میں اس پرکار کا شیعن کرنا میتھرو بھومی جی نے سرٹی کو نرمان کیا اس سمیں انہوں نے ایک شب دو کو سنا تھا بھارت کی سنسکرطی کا سب سے مول شب د ہے تپ تپ اٹی ہمارے پوج گردے کے گردے پرم گرد کہا کرتے تھے کانچی کے پرماچار جی مہارات میں جب بھی اسے ملتا تھا میں کہتے تھے تپس چر آج تب کی کمی ہو گئی ہے اور اس تب کو ہم نے ساکار آپ میں دیکھا مجھے اس پرمپرہ کو دیکھتے ہوئے کہ اول ایک راجہ یاد آتا ہے جس میں یہ سب کچھ تھا اور اس راجہ کا نام چطرپتی شیواجی مہاراج چطرپتی شیواجی مہاراج ہتنے لوگوں کو پتا نہیں ہے شاید بے سوائے ہم جب ملک آرجن کے درسن کے لئے شیش علم کے اوپر گئے تین دن کا اقواس کیا تین دن شیو مندر میں رہے اور مہاراج نے کہا کہ مجھے راجہ نہیں کرنا ہے مجھے سنیاس لینا ہے میں شمجی کی آرادہ کیلئے جنمہ ہوں مجھے سنیاس لینا ہے مجھے واپس مت لے جائیے اتحاس کا وہ بڑا ملکشن پرسنگہ ہے اور اس پرسنگہ میں ان کے سارے جیٹھ منتریوں نے ان کو سمجھایا اور لوٹا کر کے لایا کہ یہ بھی آپ کا کار یہ بھگوت سیوا ہی ہے آج ہم لوگوں کو اسی تکار کے ایک مہا پرش ایسے پرابت ہوئے ہیں جس کو بھگوتی جگنم بانے سویم ہمالے سے لوٹا کر کے بھیج دیا کہ جاؤ بھارت ماتا کی سیوا کرو تمہیں بھارت ماتا کی سیوا کرنی ہے میں اپنے کو کبھی شدہ رکھنے کے بارے میں بھاوک نہیں پاتا ہوں لیکن کچھ ستھان ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آدھر کے ساتھ اپنا مستق اپنے آپ جھگ جاتا ہے ایسا ایک ستھان ہم لوگوں کو اچھ پدستی سراجرشی نے جب دکھایا تو مجھے ستھان پتی شیواجی مہاراج کے گروہ سمرتھ رامدہ سوامی مہاراج کی یاد آگئی انہوں نے شیواجی کا ورڈن کیا نشچے یاچہ مہا میرو نشچے یاچہ مہا میرو بہت جناسی آدھارو اکندس کپیتہ نرزارو شریمنت یوگی شریمنت یوگی شریمنت یوگی ہم لوگوں کو آج ایک شریمنت یوگی پرابت ہوئا آج میں یہاں پر کیونے اس لیے کھڑا ہوں کیتہ تپس سے آ کے پسچات ان سارے مہاتماؤں کی انمتی لے کر کے اور ان کے آشروات لے کر کے ان کا یہ تپ پورن کرنے کے لیے اس کی سانگتہ کے لیے ان کو چنانامرد دیا جا رہا ہے آپ سب کی سہمتی ہو تو آپ سب لوگ اونکار کا گھوش کر کے مجھے سہمتی دیں اونکار پورن کر رہے ہیں ماننی پردان منتری جی گیارہ دیوسی و اپواس کو وہ پورن کر رہے ہیں میں شریرام جنم بھی تیرک چھتر کے ادھاکش پوجہ مہنت نرتو قبال دارزی مہارات